بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کی عید ہم سے بہتر گزری ہوگی ناظرین محترم بات ہو رہی تھی سانے نو مئی سے نو جون کیا تھا واہ پرار کاشف نے کیا خوب کہا ہے میرا ارمہ میری خواہش نہیں ہے یہ دنیا میری فرمائش نہیں ہے تیرے خواب واپس کر رہا ہوں میری آنکھوں میں گنجائش نہیں ہے پچیس جولائی سے اٹھارہ اگس کو لیکشن میاد پانچ سال مکمل ہونے جا رہی ہے کیا لیکشن بروقت ہو سکے گا کیا نگران سیٹ اپ نوے دن میں ڈیوٹی باہیسن نبا پائے گا یا پھر چودہ مئی کے لیکشن کی آنکھ مچولی کی طرح آئندہ بھی یہ کھیل جاری رہے گا ناظرین محترم عید الازحا کے موقع پر شرپ سند اناثر نے تھپلا کھاریاں میں عید میلا کی آڑ میں بہت بڑا ڈراما رچایا رات گے گجرانوالا سیالکورٹ مڈی باولدین جیلم و گرد و نواز لا کے بڑے بڑے جواریوں نے لاکھوں روپے کا جوہا کھیلا جوہے اور مجرے کے تھیٹر کو ایسی خاریاں زہے ممتاز گوندل کی سربراہی میں ایسے چو تکیر رانجا نے جرم اندانہ آپریشن کرتے ہوئے شیطانی سرکس کو بند کرا دیا اسسسٹنٹ کمیشنر خاریاں زہے ممتاز گوندل کہتے ہیں خاریاں پریس کلپ کا ممنون ہوں جنہوں نے نشان دے کی اس موقع پر سابق ایم پی اے میہ تارک محمود نے بھی خاریاں پریس کلپ کی خدمات کو سراہا چوہدری محمد انور چوہان کی صدارت میں خاریاں پریس کلپ کے وفد نے اسسسٹنٹ کمیشنر خاریاں زہے ممتاز گوندل کو سرکس بند کرانے پر برپور خراج پیش کیا ناظرین محترم سانے نو مئی سے قبل تحریک لبیک نے گیارہ مئی جب اسلامباد جانے کا عظم کیا تو حکومت بخلات کا شکار ہو گئی باوسوک ذرائع کے مطابق لبیک کو روکنے کے لیے پی ڈی ایم خفیہ ملاقات میں تیہ ہوا کہ لبیک کو روکنے کے لیے جامعہ پلیسی تیہ کی جائے وزیراعظم پاکستان کو وزٹ پر بجوا کر عمران خان کو گرفتار کر کے ایک نے پھٹنے والے لاوے کو روک دیا گیا تابق وزیراعظم عمران خان نے جب پنجاب اور خیبر پختون خواہ سمبلی ختم کرنے کا ارادہ کیا تھا تو چوہدری پرویز لای وزیراعظم پنجاب نے کہا کہ اس سے بہت سخت نقصان ہوگا خان نے نقصان کی پرواہ کیے بغیر دونوں سمبلیاں توڑنے کے آرڈر جاری کیے عمران خان کی یہی سیاسی خودکشی تھی اور آج پی ٹی ای پاکستان میں انتہائی مقبول ہونے کے باوجود نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے عمران خان کہتے ہیں تیرہ ماہ میں ڈیٹھ سو سے زائد جھوٹے مقدمات بنا دیئے گئے کسی قسم کا سمجھوتا یا ڈیل نہیں کروں گا جمہوریت کی بحالی کے لیے آخری سانس تک ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا اور حقیقی زادی کے لیے جدوجہد جاری رہے گی ناظرین سانے انیس سو اکتر دراصل ظلفقار علی بٹو اقتدار کے لیے ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دینے کا نام تھا چیئرمن پی ٹی آئی کے گرفتار ہونے کے ساتھ ہی پی ٹی آئی جماعت بھی ایم کیو ایم کی طرح ختم ہو جائے گی ظلفقار علی بٹو کو تو پھانسی دے دی گئی اس عمل کے لیے اب وہ دور نہیں رہا کیونکہ دنیا کی آنکھیں کھل چکی ہیں پنگائی بروزگاری لاکنونیت کے دور میں حقیقی قانون کی حکمرانی نہ ہوئی تو آنے والا وقت بہت کچھ بہا لے جائے گا محترم اکتوبر نومبر میں الیکشن متوقع ہے لیکن حکومتی پالیسی کے مطابق الیکشن سے قبل پی ٹی آئی کو کال ادم قرار دے دیا جائے گا یا پھر عمران خان کو نائحل کیا جائے گا اور نیب بننے والے بلاگ چائنا، ترکیہ، سعودی عرب، ایڈان اور پاکستان یا پھر امریکہ اور پاکستان یہ آنے والی حکومت ہی فیصلہ کرے گی کہ کس طرف جا کر پاکستان کی معیشت بہتر ہو سکتی ہے وقت صدا ایک جیسا نہیں رہتا ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے جو کہتے تھے کہ دس دفعہ وردی میں پرویم شرک کو صدر بنائیں گے انہوں نے اپنا مستقبل بچانے کے لیے اپنے ہی صدر کی قربانی لگا دی اور آج چودری برادران آف کچھ رات خاندان میں ایسی درادیں پڑ چکی ہیں کہ صبر و استقامت اور جبر و استبداد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ناظرین محترم ڈی جی سپورٹس پنجاب ڈاکٹر آصف تفیل نے چیس فیڈریشن آف پاکستان کے صدر محمد انیف کریشی سے پنجاب اکیڈمی کے قیام کے لیے فیزیبیلٹی رپورٹ مانگ دی پنجاب اکیڈمی کا انقریب افتتاح ہوگا ناظرین محترم ڈنگ کی خودکشی ہے سینکڑو لوگ زندگی کی بازی ہارنے کے باوجود آج بھی اکثریت میں نوجوان خودکشی کو ترجیح دے رہے ہیں ایف آئی اے میں ایسی کالی بیٹے موجود ہیں جو عوام کو سبز باغ دکھانے والے ایجنڈ مافیا کی خوصلہ فضائی کرتی ہیں سال دو ہزار تئیس میں پاکستان کے دو سو سے زائد افراد لکمہ اجل بنے سینکڑوں پہاڑوں اور جیلوں میں چلے گے آخر کب تک ہم والدین کو تفلت سلیاں دینے اور آخرت بھی خراب کرتے رہیں گے سنی علماء کونسل جماعت اسلامی پاکستان سنی تحریک تحریک لبیک و دیگر مذہبی جماعتوں کے ذریعتما سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے حلاف خاریاں لالا موسیٰ سرائل امگیر گجرات سمیت ملک بار میں نماز جمعہ کے بعد اتجاجی ریلیاں نکالی گئیں ہمارا قرآن سے لگاؤ اور لکھا کرس کرنا چاہتے ہیں تو اگرچہ قرآن سے بہت بہت حفظ ہے لیکن اپنی محمد دور زیادہ چاہتے ہیں اور اس کا بختگی کرنا چاہتے ہیں وہ اگر ہمارے دین کو کمزور کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے دین کو مسلوک کریں دین مسلوک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے وجود پر دین کے نظام کو نافذ کریں کتاب نارہب ہے کنکلابی کتاب ہے ہم قرآن کے عاشق ہیں ہمارے دو عرب کے قریم مسلمان آج زخنی حالت میں ہیں مگر سویڈن والے سمجھ لیں نورِ خدا ہے کفر کی حرکت پر خطہ پھونکوں سے یہ چراغ بوجھایا نہ جائے سویڈن والوں کو بغیرے پر لوگوں کو اور یہ بغیرے پرانوں کو ہم بتا دونا چاہتے ہیں بے شکر ہمارے لوگ بغفدے پران بھی ہیں آپ لوگ بغفدے پران بھی ہیں آپ لوگ بغفدے پران ہو اپنی جان جو گے اللہ کے لئے جان جو گے جلانے والے بیعدمیاں کرنے والے ختم ہو گئے ان کے نام نشان جھت گئے لیکن قرآن آج بھی باقی ہے اور قرآن بھی باقی ہے قرآن شکر ہو کہ آمار تک باقی رہے گا یہ تو آج ہے جس نے کسکر ہی کی ہے جب حالاتوں نے بغداد پہ حملہ کیا بھی اشلاعات لوگوں کا قتل عام کیا قرآن کی حدیث پہ قسموں کو جلا دیا دوسرے دن تو یہ اپنے ہمارے ہمارے شاہر کیا بغفد ہے میں نے تم خود ہمارے دن دوسرے دن اکتما بھائی تم سکیڈن کے اوپر چلا دے یہ بغفد ہے آمد ہے تمہارے اوپر موسیقی اپنی بندوں کو مارنے کے لیے رکھتی ہے یا مصطفیٰ کے جسے سے یہ رکھتی ہے پاکستان کو پیٹ سے خاص کرنے میں سے پرکست کرتا ہو کہ پاکستان میں جو کے طریقے تفضے اسلام انٹرنیشنل غازی ساکف شکیل کی سرپرستی میں حتم نبوت ریسرچ سنٹر میں تفضے قرآن سیمینار تقریب کا بھی انعقاد ہو جی ناظرین آئی ایم ایف کے پانچ ارب ڈالر دبائی کی سیاست پنجاب میں بلدیاتی لیکشن سراج اللہ پر قاتلانہ حملہ چودری برادران کا مستقبل و دیگر معلومات انشاءاللہ جلد ملاقات ہو آٹر ڈیٹر رزاکن ساری اور کیمرامین الفت حسین کے ساتھ عسان اللہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ